شہید فوجی جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کراچی کے مقامی ہوتل میں سلام سپاہی جیو جوان زندہ باد پاکستان تقریب کا انعقاد کیا گیا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہدہ کا درجہ بہت بلند ہے ان کی قربانیوں سے ملک قائم ہے شہدہ نے جانوں کا نظرانہ پیش کر کے وطن اور قوم کا دفاع کیا وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے شہدہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے سانیہ اے پی ایس کے بعد قوم نے مل کر دہشتگردی کا مقابلہ کیا ہے اور پاکستان تا قیامت قائم رہے گا آرمی پبلک سکول کا جو انتوناک واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کے بعد ہماری پولیس جو کہ فرنٹ لائن پہ تھی ان کے ساتھ رینجرز اور ہماری فوج مدد میں اور شہادتیں پولیس نے بھی نوش فرمائیں رینجرز کی جوان بھی شہید ہوئے ہمارے فوج کے جوان بھی شہروں میں شہید ہوئے آپ کو اور مجھے کمن دینے کے لیے ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں لوکل کانسل ایسوسییشن کے صدر اور تقریب کے میزبان سید کمیل حیدر شاہ کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد اپنے ملک کے لیے قربان ہونے والے شہیدوں کو سلام پیش کرنا ہے مستقبل میں ایسی تقریبات کا انعقاد ملکی اور بین القوامی سطح پر کیا جائے گا یہ آئیڈیا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب کو ایسا ایک ٹرینڈ چلانا ہے جو ہمارے ملک دشمن ٹرینڈ چلا رہے ہیں صرف ہمارے نہ صرف پاکستان آرمی کے لیے بلکہ ہر اس سپاہی کے لیے جو پاکستان کی دفاع کرتا ہے ہر اس محب وطن بندے کے لیے جو پاکستان کے لیے لڑتا ہے ان کو یہ صرف ان کے لیے کرٹسزم کرتے ہیں پاکستان کے سپاہیوں کے لیے تو اس حوالے سے ہم نے یہ ٹرینڈ سٹارٹ کیا انشاءاللہ وہ کراچی سے سٹارٹ ہوا ہے اور یہ لاہور میں بھی ہوگا اسلام آباد میں بھی ہوگا پھر اس کو انٹرنیشنل پہ لنڈن اور دبائی میں بھی کرائے جائیں گے زیرالہ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہر شعبے کے افراد نے قربانیاں دی ہیں سکون کی نیند اس لیے سوتے ہیں کیونکہ سپاہی جاگتے ہیں پاک افواج دنیا کی بہترین افواج میں شامل ہے ہمارے فورسز نے جو قربانیاں دیا اپنے جانے دیئے ان فیملیزز کو میں سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے قربانی دے کر اس ملک کو دوبارہ امن کا گہوارہ بنانے میں جو کردہ رضا کیا یہ انہوں کی بچے بچے نے جن شدہ یوم سے جدہ ہوئے قائم مقام گورنر سن آغاز راج دورانی کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج تربیہ تیافتہ اور قوم کی محافظ ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضا وہاب نے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ زندہ قومیں اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں شہدہ کی قربانیوں کے باعث ہم محفوظ ہیں گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے اپنے خطاب میں شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا بہادر سپائیوں نے عظیم مقصد کے لیے قربانیاں دی ہیں شہدہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں وطن کی حفاظت کے لیے شہدہ کی قربانیاں بلا شبہ ہمارے لیے منارہ نور ہیں ہمارے عظیم ثبوت جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا ان کی یاد منانا اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہم پر واجب ہے گورنر پنجاب بلیگو رحمان وزیر بلدیہ سندھ سید ناصر حسین شاہ اور مزدہ استعاق بیگ نے ملک کے مایاناز فنکاروں کرکٹرز اور دیگر شعبوں میں نمائی خدمات انجام دینے والی شخصیات کو شیلڈز پیش کی وزیر بلدیہ سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آج کی تقریب کا مقصد اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرنا ہے ہمارے شہدہ میں شامل پولیس رینجز پاک فوج کے جوان اور سیویلین سب ہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں شہید ذلفکار علی بھٹو کے نواسے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے لگتے جگر چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے شہدہ کے لوائکین کے لیے پلارٹس دینے کے احکامات دیئے ہیں تو میرے چیئرمن ذلفکار علی بھٹو کے جو نواسے ہیں ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری سانہ جن کے نانا بھی شہید ہوئے جن کی بالدہ بھی شہید ہوئیں ان کو یہ پورا احساس اور انہوں نے سی ایم سن سے کہا اور جو ان کی ٹیم ہے جو شہدہ ہیں جس میں فوج کے رینجز کے پولیس کے اور پھر جو سیویلین ہیں یہاں سے ان سب کے لیے پلارٹ جو ہیں وہ دیے جائے تاکہ ان کو ایک سن گورنمنٹ کی طرف سے ایک خراج تحسین کے طور پر کچھ نہ کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کیا جا سکے تقریم میں کرکٹر شاہد آفریدی جاوید میاداد معروف بزنس مین مرزا اشتیار بیگ مرزا اختیار بیگ ایمکیم پاکستان کے رہنمہ وسیم اختر صوبہ وزیر مہنسن سعید گنی آباد کے پیٹرن انچیف محسن شکھانی اور کیپٹل ٹی وی کے وائس چیئرمن حشام ریاض شیخ موجود تھے جبکہ اس موقع پر شہدہ کی فیملی سمیت فنکار پولیس افسران اور مختلف ممالک کے کانسل جنرلز بھی موجود تھے کیمرامین باکر رضا کے ساتھ عبد الرحمان کیپٹل ٹی وی کراچی